اسلام علیکم ناظرین تارک اسمائی ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم ترین گزارشات کے ساتھ ناظرین اکرام گجستہ دنوں سے گھروں میں جو ہماری بچیاں ڈرام میں دیکھ رہی ہیں ان میں چار نام بہت نمائی ہیں بندش محبوب آپ کے قدموں میں کشف نظرِ بد یہ چاروں ڈرامے کالے علم کے جادو ٹونے کے بھوت پریت کے موضوع پر بنائے گئے ہیں میں آپ کو اپنی گزشتہ درجنوں ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ المناٹی کا کیا ایجنڈا ہے فری میسنس کا کیا ایجنڈا ہے وان ورڈ کا کیا ایجنڈا ہے آپ کی اطلاع کے لیے میاز کر دوں کہ جادوگری یہ جو کالاپ علم کبولا وغیرہ جو ہے یہ جو اسرائیلی بچے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ اپنا یہ علم جو ہے وہ جو کہن ہوتے ہیں جو یہودی جو جادوگر ہوتے ہیں وہ سینہ بس سینہ منتقل کرتے ہیں کیونکہ کتاب نہیں انہوں نے بنائی ہوئی تو یہ آپ وہ اپنے بچوں کو ضرور یہ بتاتے اور سکھاتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ان کی جو بھی معمول کی زندگی ہے اس کا ایک حصہ ہے جو انٹریجنس ہے موساد اس کا ایک سیکشن اس کے لیے مختص ہے جو ٹارگیٹ شخصیات کو یہ جادو ٹونے سے اب کابو کرتے ہیں جھاڑ پونک سے کان کو کرتے ہیں اور انڈیا میں بنگال کا جادو چونکہ بہت مشہور ہے تو ایک پوری راہ کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو بنگال سے اس طرح کا جہور کابل ہے کٹھا کرتا ہے جو پھر آگے یہ معاملات کو آپ تک پہنچاتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس بات کا یقین کریں گے یہ جو بڑے بڑے میش دنیا کے ہوتے ہیں ان پہ بھی چیز اثر انداز ہوتی ہے خیر یہ ایک الگ بحث ہے کبھی اس پہ بات کریں گے میں آپ سے گزارشیں کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈراموں کے دو چار جو مخصوص چینل ہیں انہوں نے پچھلے پانچ سال میں جب سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں کیا کارنامہ انجام دی ہے جی انہوں نے دو کارنامہ انجام دیا سب سے پہلے انہوں نے جو ینگ جانیشنس کو بتتمیز کیا ان میں بے حیائی پیدا کی اور انہیں کہا کہ آپ ماں باپ سے مکالمہ کریں ہر بات پر کریں بغیر کسی وجہ کے کریں اس میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو ان کو اپنے برابر ہی سمجھ کے کریں کوئی بزرگ بزرگ کا کوئی بڑائی ہے کوئی چکر ہی کوئی نہیں ناظرین اکرام دبائی میں ایک جو راہ کا بہت بڑا سیف آس ہے جو اے لیلہ میں ان کو وہ جانتے ہیں ہمارے پاکستان کے کچھ بڑے بڑے انکرز جب دبائی تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں رسیف کرنے کے لیے وہیں سے گاڑی آتی ہیں ان کو وہیں پہ لے جاتا ہے اور وہیں پہ انہیں انٹرٹین کیا جاتا ہے ان کے ضروریات جو بھی ہوں جسمانی روحانی جو بھی آپ سمجھ لیں وہاں سفیشنٹ طریقے سے پوری کی جاتی ہیں وہیں انہیں نیا ایجنڈا دیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں پچھلے پندرہ بیس اوٹ سے ہمارے جتنے بھی چینل ہیں ہمارے نیوز چینل ہمارے دوسری چینل یہ چینل اے ڈراما چینل کا کب میں بات الگ کروں گا اب اپنے کرنٹ افیر والی بات کرتا ہوں اس کرنٹ افیر میں آپ نے سوائے اس کے ایک حکومت نے یہ غلط پلیسی اختیار حکومت پر تنقید کے اچھے کاموں پر تنقید کے اداروں کو آپ ہمیں ٹکرانے اگر یعنی چیف جسٹس نے کوئی نوٹس لیا ہے اس پہ ایسے حساب سے اس میں وہ اپنا شر ڈالیں گے اپنا اس میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماریں گے کہ اس کو لڑا اس کو اس سے لڑا سوائے اس کی اور کوئی ہے عمران خان اگر ترین کو نکال دے تو ظلم عمران خان اگر ترین کو ساتھ رکھے تو کرپشن کنگ کے ساتھ کو ساتھ رکھا ہوا ہے عمران خان اگر آٹا مافیا کے خلاف شگر مافیا کے خلاف ایکشن لے تو غلط عمران خان اگر ایکشن نہ لے تو غلط اس کے لئے بھی دلائل الگ مجود ہے اس کے لئے بھی دلائل الگ مجود ہے یہ ڈفر دماغوں کے لوگ ہیں یہ کوئی اتنے مطلب یہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کو اصل میں ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ آپ نے معاشرے میں انتشار رکھنا ہے کسی چیز کو کوئی بندہ یا تو یہ ایک انتہا پہ لے جائیں گے جو بھی حکومت ہے اب دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت اچھا برا گندہ جو بھی ہے سب سے کم ڈیتھ ریٹ کرونا کا پاکستان میں ہے آپ انڈیا کے صورت آل دیکھیں اپنے ساتھ جو ہم سے ہے بنگلہ دیش کی دیکھ لیں چلیں چھوڑیں افغانستان کی دیکھ لیں تو خبر نہیں ہے آپ تک آتی ایران کی دیکھ لیں چین تو آپ دیکھی چکے ہیں پہلے پاکستان میں سب سے کم ڈیتھ ریٹ ہے جبکہ پاکستان میں ان ممالک کے مقابلے میں انڈیا کی بات تو میں نہیں کرتا باقی ممالک کے مقابلے میں سب سے کم یہ میڈیکل فسیلٹیز ہیں ہمارے پاس تو جان بچانے والے آلاتی جو ایمرجنسی میں جو مریضوں کو آلات لگائی جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں ہمارے پاس ونٹی لیٹر نہیں ہیں ہمارے پاس تو ماسک بھی پورے نہیں ہیں اس کے باوجود سب سے کم ریٹ اگر ہے ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی پلیسیاں بہرحال کامیاب جا رہی ہیں لیکن عدالت ہماری عدالت آلیہ جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں یہ ان کا نکتہ نظر ہے انہیں پیش کیا اس کے بعد جو انہوں نے دریاب بہانے شروع کیا اپنے علم و عرفان کی وہ آپ کے سامنے ہیں میں کہنا انتشار کس طرح انتشار فکری کسے کہتے ہیں اب بھائی جناب ان ڈراموں پہ آپ کو پتہ ہے ان کو جو پاکستان میں یہ میڈیا پلیسی ہے نا یہ یہ نیو و ڈارڈر میں والے جو ہم مرتب کرتے ہیں نا جو ان کے باپ ہیں انہوں نے سپین والی جو سٹیٹیجی ہے وہ ان کے دماغوں میں ڈالیا ہے یا ڈراما سیکشن کے سپین میں مسلمانوں کی کتنے سو سال حکومت کو انہوں نے دنوں میں کیسے ختم کیا نا وہ انشار مسلمانوں کا کیسے مٹا ہے سب سے پہلا کیا آرڈریش ہوا انہوں نے کہا جناب بات دیا آج کے بعد آپ نے ہربیوں میں بات نہیں کرنی مقابل زمان میں کرنی ہے آج کے بعد آپ نے اپنا وہ جو مخصوص لباس ہے نا مسلمانوں والا ہرگز ہرگز نہیں پہننا بلکہ ویسٹرن جو اس زمانے کا عیسائیوں کا لباس تھا یہ پہننا ہے آج کے بعد آپ تلوار لگا کے باہر نہیں نکلیں گے مسلمان تلوار لگا کے باہر نکلا کرتے تھے یہ آج سے ختم یہ تین بنیادی انہوں نے لباس زبان اور جو ہمارا طرز زندگی ہے اس کو بدلنے کے لیے اور یہ آرڈر گھر کے اندر بھی لاگو ہو گیا ان کے ہمسائے ان کو جا کے کرسچن ہمسائے چیک کرتے تھے جس پہ انہوں نے شک گزرتا تھا کہ ابھی تک ان کے دماغ میں کیڑا موجود ہے اس کو باہر لگا کے لاکے پھنگسی دی جاتی سی اس کے جرم کا اعلان کیا جاتا تھا اور بہت برے طریقے سے اس کو مارا پیٹا جاتا تھا یہ اقتداد تھا زبان جب گئی لباس جب گیا حیاء جب گئی تو سب ختم ہو گیا اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آج کے بعد کوئی خاتون یہ والا حجاب نہیں کرے گی جو مسلمان کرتی ہیں عورتیں جو عربی عورتیں کرتی تھیں انہوں نے کہا کہ جو نہیں وہ جو اعلامہ کا ہے نا وہ ہمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ہمیت مسلمانوں کی چھیننی آپ نے دیکھا کہ یہ سٹیٹیجی انہوں نے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری جو جو یہ دو تین چینل ہیں جن کے ڈراموں کے میں نے نام نہیں ہے ان میں نہ یہ ڈرامے ڈراما میکنگ جو ہے اس کے لیے آئیڈیاز ان کو ایک دو انجیوز ہیں ان کے ذریعے فیڈ کیے جاتے ہیں وہ انجیوز اس ڈرامے پہ انویسٹمنٹ کے لیے ان کو پیسے دیتی ہیں یہ خواتین ڈائیزسٹمار کا جو بچیاں ہیں کچھے ذین کی یہ جو نو موز لکھنے والی بچیاں ہماری ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح موڈرنیزم کو اس طرح یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ان کو فیملی فیملی پلیننگ فیملی کے جو مسائل ہیں وہ ابارشن کی ترغیب یہ بے حیائی کی ترغیب یہ یار دوست یہ لینا جو اس طرح کی جو جو معاشرے کی جتنی بھی یہ غلط چیزیں ہیں جو غلط روایات ہیں جو ویسٹن کی ہیں وہ ان میں ان ڈراموں کے ذریعے داخل کی جاتی ہیں آپ کو اس بات کا شاید علم نہ ہو پاکستان میں آج کل اب تو ہی لاغ ڈاؤن ہماری بیٹیاں ہماری مائیں ہماری بچیاں ہماری بہنیں سب یہ ڈرامے دیکھتی ہیں ایک زمانہ تھا کہ انڈیا کے ڈرامے بڑے مقبول تھے تو ہماری بچیوں نے وہ بندی لگانے شروع کر دی تھی ساڑھیاں پہنے شروع کر دی تھی اور ان کے زمان میں ہندی کے الفاظ آگئے تھے زیادہ اب بھی وہی چل رہے ہیں ان دراموں کے ذریعے ان کو تین نئی چیز انٹروڈس کی نمبر ون آپ پتائیں پاکستان میں کنجروں کے ملے بھی ہوتے تھے داشتوں کا تصور تھا بری عورتوں کا تصور تھا اچھے عورتوں کو تصور تھا بیوی ماں یہ رشتے تھے یہ کبھی بائی فرینڈ کو بھی گرل فرینڈ کا رشتہ بھی آپ نے سنے مجھے ایک ڈراما ان کا دکھا دیں جس میں انہوں نے یہ جو لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو وہ اپنی ماں سے بات کرے گا اپنے باپ سے بات کرے گا ماں سے بات کرے گا کہ جی میں وہ میری گرل فرینڈ ہے وہ اس کو گھر لائے گا ان سے ملائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے اور اس کی باقی مسائل بات کیا ان کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے عموماً کاریل لیتے ہیں شادیوں سے کرتے ہیں یہ بار لڑکا ہی نہیں کر رہا لڑکی کہتی ہے میرا یہ بائی فرینڈا اس کو گھر لا کے اپنے ماں باپ سے ملاتی ہے ماں باپ اس کو ویلکم کرتے ہیں ماں باپ پھر اسے کہیں گے یہ ٹھیک ہے غلط ہے ابھی انہوں نے اتنے گجائش رکھی ہے لیکن غالب لڑکی کی مرضی آتی ہے اب میں نے ایک دراما دیکھ رہا تھا تو اس میں ماں بچاری اپنے طور پر اپنے بچوں کی بھرائی کی ہر کوشش چاہتی ہو تم چاہتی تھی کہ یہ جو ہے تمہاری طرح سوچیں تمہاری طرح کام کریں وہ ایک بڑی روایتی نماز پڑھنے والی تصویر پڑھنے والی ماں دکھائی گئی ہے اور وہ اس کا خامن جو ہے وہ موڈرن آدم ہے اس کی یہ غلطی کہ تمہاری اولاد کے تباہی کی وجہ یہ ہے کہ تم انہیں اس مذہب کے طرف لاری تھی موڈرن زمانہ تو آ رہا ہے اٹھویں نومی کلاس کے بچیوں میں یہ ٹرینڈ تیزی سے پھیل چکا ہے اب جناب آئیے ہماری ڈرامو میں جب نوائے وقت میں تھا تو ہم نے جب وگچانل شروع کیا اس وقت دو بہت پرومینٹ جو یہ نیوز انکر ہیں یہ میرے ہاتھ کی برتی کی ہوئی تھی نوائے وقت میں آپ یقین کہ یہ مجید نظامی صاحب نے پہلے بات یہ کی تھی کہ اگر ان کے سرسٹ بٹا اترا تو تمہاری چھٹی اور میں بطور خاص ریکارڈنگ سے پہلے پروروسر ان کا مجھے فون کر کے بتاتا تھا میں کہتا تھا یار یار یہ ہو اس کا میک اپ تم نے کیا ہے جس طرح بٹھانا ہے تمہاری میر بانی مجھے یہ وقت صاحب پر سینڈ کرو میں نظامی صاحب کو دکھا دوں وہ کریں گے تو پھر آگے یہ نوز چلے یہ چلے گا کام کرتی تھی اور جب تک یہ وہاں پہ رہیں انہوں نے انٹرپٹا لے کے رکھا اب تو اللہ ما شاء اللہ دور دور تک نامون شاہ نے دکھائی دیتا آپ مجھے ایک ان چینلوں کے ڈرامے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جس پہ جو میں نے نامل یہ محبوب آپ کی رضو میں کشف نظریباد بندش اور دوسرے جو اس طرح کی دوسرے جو ڈرامے ہیں فضولیات ہیں مجھے آپ ان میں سے ایک کریکٹر دکھا دیں لڑکی نوجوان جس کے دور ارتو اتنا ڈپٹا ایسے کر کے گرا لیا ایسے کر کے سر سے نیچے کر لیا جن کو نامل شان آپ کو دکھائی دے ڈپٹے کا کمیز ہوتی ہے میٹے پتلگون ہوتی ہے بیسٹن لباس یا کش اس کو یہ ترقی پسندی کہتے ہیں یہ ایجنڈا ہے یہ ایلمناٹی ایجنڈا ہے بھائیو یہ ایلمناٹی ایجنڈا ہے اس میں جو نظریات ان کو دے جاتے ہیں ہمارے ٹی وی کے دسکشن پروگراموں میں جن اینکرز کی یہ راوالے ادھر دوبائی میں ٹیل شیبہ کرتے ہیں ان کو لاکھوں روپے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ان کے لسٹیں ان کے کارنامے جہاں نوٹ ہونے چاہیئے نوٹ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کے بات کیا ہوتا ہے یہ مجھے پتا ہے کہ جو میں باقے بتا رہا ہوں اس کا علم ذمہ دار اداروں کو ہے اداروں کو اس بات کا پتہ ہے کون سا اینکر کس سفارت خانے میں جاتا ہے اور دو بوتلیں جاتے ہوئے ساتھ اس کو شراب کی دیتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہیں ہماری انٹیلیجنس کونٹر انٹیلیجنس اتنی شارپ ہے آپ یقین کریں جو یہ اندر گفتگو کرتے ہیں سفارت کاروں کے ساتھ ان کے سفارت خانوں میں ان کی ریکارڈنگ بھی ان کے پاس محفوظ ہے یعنی ان کا کونٹر انٹیلیجنس سسٹم مضبوط ہے کاروائی کونے کرتے ہیں تشارے فکری پیدا کر رہے ہیں آپ کو کسی ایک چیز پر مستاقم نہیں ہونے دیں گے دیکھئے آپ لاغ ڈاؤن ہوا ہمیں اگر یہ علم ہوتا کہ اس لاغ ڈاؤن سے ملک کا فائدہ کر رہے ہیں ہم محفوظ ہو رہے ہیں اب ہم پابند تو ہیں یہ کرنے لاغ ڈاؤن نہ کریں گے تو ہماری موٹر سیکل پر نہیں آگے جانے نہیں کہیں چلو واپس اپنے گھر جاؤ لیکن مجرمانہ احساس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یعنی گالیاں دیں گے پولیس کو یعنی کریں گے کچھ ایک سازش کے تحت پولیس میں کچھ ایسے لوگ ناکوں پہ آ جاتے ہیں جو ایسے بتتمیزی کریں گے تو آپ کو اشتیال لائیں گے کریں گے یہ سارا میرے بھائیو ایک المناٹی ایجنڈا ہے یہ فری محسن پروگرام ہے یہ کرونا وائرس کا حصہ ہے یہ جو ڈرامے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ جو کرنٹ افیر کے لائیں گے نمبر ون ویکسینیشن کہ اگر ویکسینیشن نہیں کراؤ گے تو یاد رکھنا کہ تم اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے آپ کے جسم میں نینو چپ ڈالی جائیں گی آپ کے ایجیکٹ کیے جائیں گے آپ کے یہاں بازوں میں وہ جو ایک مارک لگا کے خاص جس پہ آپ کا کارڈ چلے گا آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا لیکن آپ کا ہاتھ موبائل ہوگا آپ دیکھ لیں یہ ویڈیو بکھری ہوئی ہے میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں ذکر کی ہے یہ جو لوگ جو کرنا ہوتا ہے یہ پہلے لوگوں کو ذہن کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پہلے فلم کی شکل میں پھلاتے ہیں دنیا میں اب ہی میں اگلے پروگرام میں آپ دکھائیں گے میرے پاس ایک ٹریلر آیا ہے ایک فلم بنی ہے اس فلم میں خانہ کعبہ کی اندر ٹینک جو ہیں وہ گھس کر باغیوں کے ساتھ جنگ کر جو ہیں بلا درے گولہ باری ہو رہی ہے کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر ٹینک دن دھناتے پھر رہے ہیں یہ انہوں نے میرے پاس ٹیلر آیا آگے فلم جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں دکھائیں گی لیکن اس کا مطلب یہ کوئی اس حوالے پیش بندی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کعبہ کے گردوں انہوں نے سار باند کر دیا آپ پیچھے کیا حکمت حملی ہے آپ کو نظر آ جائے گی ناظرین کرام یاد رکھئے ان سب گندگیوں میں اس ایجنٹے کو ملک عوام کے ذہنوں میں نافذ ذہنوں پر نافذ کرنے میں بنیادی کردار میڈیا کا ہوتا ہے اور دنیا کا کرپٹ ترین میڈیا اور کرپٹ ترین میڈیا انکر جو ہیں وہ آپ کے ملک میں موجود ہیں آپ روزانہ ان کو سنتے ہیں آپ کھچے چلے جاتے ہیں ان کی طرف یہ سارا المناٹی ایجنڈا ہے یہ ہے جادو یہ ہے جادو یہ ہے کالا علم یہ ہے اسے بچیں اسے جنڈے کو سمجھیں یہ میرا اوفیشل چینل درخواست ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اس سفر میں میرا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ